سبسکرائب تو ار چینل با کلکنی سبسکرائب بٹن کلک تی بیل بٹن اور انجوی دی لیڈیس اپلوڈز فرم ار چینل اسلام علیکم آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے اقبال کا شہین راشد منحاز شہید وہ اقبال کا شہین ہی تھا جو اتنے کم عمر میں وطن کے لیے اپنی جان قربان کر گیا اس کا جذبہ بلوطنی نوجوان نسل کے لیے مثال بن گیا کم عمری میں نشان حیدری کا عزاز حاصل کرنے والے راشد منحاز ستارہ فیوری انیس سوکوینجہ کو لاہور میں پیدا ہوئے راشد منحاز نے اپنی ابتدائی تعلیم جیس سکول اور کوین میری سکول سے حاصل گی اس کے بعد والد رابرپنڈی شفٹ ہوئے تو راشد منحاز کو سینٹ میری اکیڈمی رائل آرٹرلر بزار رابرپنڈی میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا مگر کچھ عرصے بعد وہ دوبارہ کراچی منتقل ہوئے تو ان کو سینٹ پیٹریک کالیج میں داخل کرا دیا گیا جہاں سے انہوں نے سینئر کیمریز گنتیان نمائی پوزیشن لے کر پاس دیا کامیابی کے بعد انہوں نے پاکستان ائر فورس میں شمولیت اکتیار کرنے کا ارادہ دیا راشد منحاز کا شوک رنگ لیا اور ان کو پاک فضائیہ میں سیٹ ہونے کے بعد ٹریننگ کے لیے کوہار اور کچھ عرصے بعد رسالپور بھیج دیا گیا رسالپور میں راشد منحاز نے پاکستان ائر فورس اکیڈمی سے فلائٹ کیڈٹ کی تربیت حاصل کی ائر فورس اکیڈمی کے بعد طالب علم کی حیثیت سے انہوں نے جون انیس سو ستر میں پشاور یونیورسٹی سے بی ایس سی فرسٹ ڈویزن میں پاس کی چودہ سالہ راشد منحاز کے وہ لمحات باصفہ ہرتے جب چھ ستمبر انیس سو پینٹ کے مارکوں میں پاک فضائیہ نے اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے شجاعت اور اسکری مہارت کا مظاہرہ کیا انیس سو پینٹ کی جنگ نے تاریخ تو رقم کی مگر پاک فضائیہ کو ایک عظیم پرچوش پائلٹ آفسر بھی دے دیا دراصل جنگ ستمبر کے کارناموں نے چودہ سالہ راشد منحاز کی زندگی کا مقصد متین کیا راشد منحاز نے تھان لی کہ ایک دن وہ بھی اقبال کے شہین کی طرح فضاؤں کے شہسوار بن کر دشمن کو سبق سکھائیں گے اسی شوق اور جذبہ و بلوطنی کا اجاز تھا کہ راشد منحاز نے نتجربے کاری اور کم عمری کے باوجود اپنے گدار انسٹرکٹر کے سادشی ازائن کو نکام بنایا بیس اگست انیس سو اکتر کی روشن صبح تھی تمام ہواباز اپنے اپنے تیارے میں پرواز کے لیے تیار بیٹھے تھے اتنے میں رنوے پر ایک موٹر نظر آئی جس میں ان ہواباز کو تربیت دینے والا مطیو رحمان بیٹھا تھا گوھر سے دیکھنے پر مطیو رحمان نے تیارے میں بیس سے بائیس سال راشد منحاز کو دیکھا راشد منحاز اپنے دوسری سولا فلائٹ اڑانے کے لیے تیار بیٹھا تھا انسٹرکٹر کے حکم پر رک گیا کچھ بات کرنے کے بعد اس کے ساتھ انسٹرکٹر بھی بیٹھ گیا بعض اوقات ایسا ہوتا نہیں تھا تربیت دینے والا اکیلے ہی جاتے تھے لیکن اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا آج ہم یہ بتائیں گے اور کس طرح سے ملک پر راشد منحاز نے اپنی جان قربان کی اس کے ادار کے ہاتھوں بے بس ہونے کے بجائے وطر کی خار پر جامع شہادت نوش کرنے کو ترجی ٹرینر کی پرواز میں فلائٹ لیفٹ اینڈرٹر مطیو رحمان بیٹھ کے ساتھ سوار ہوا تب مطیو نے اپنے مضموم مقاصد کے لیے نوجوان پائلٹ راشد منحاز پر ضرب لگا اور تیارے کا روح بھارت کے جانب مور دیا تیارہ بھارت کے جانب پرواز کر رہا تھا کہ اس لیے اسنا میں راشد منحاز شہید کو ہوش آ گیا اور انہیں نازک حالت کا علم ہوا کہ تیارہ اگوا کر لیا گیا ہے راشد منحاز نے اس موقع پر پی اے ایف مسور بیس میں صبح یارہ تیس کے قریب رابطہ کیا اور تیارے کے اگوا ہونے سے متعلق اگاہ کیا راشد اور گدار مطیو رحمان کے ترمیان جڑب شروع ہو گئی اور شہید پائلٹ نے مطیو رحمان کو اس کے ناپاک و مضموم مقصد میں کامیاب نہ ہونے دیا اور تیارہ بھارت کی سرحص سے بتیس کلومیٹر کے فاصلے پر زمین بوس ہوا راشد منحاز کا جذبہ ایمانی اور آتش بلوطنی تھی جس نے راشد منحاز کو وہ بے مثال جورت بکشی جس کے تحت انہوں نے اگدار انسٹرکٹر کے ناپاک مصوبے کو ناکام بناتے ہوئے بیس اگرس انیس سو اکتر کو جام شہادت نوش کیا ان کے اس لازوار کارنامے پر انہیں نشانے حیدری دیا گیا جو کہ فوج میں سب سے بڑا انعام ہوتا ہے راشد منحاز شہید کا حساس تفاقر جذبہ شجاعت اور حسن حب وطن ہے جس نے ان کو آخری لمحات میں بھی جنگ جیت لینے کا فیصلہ کرنے کا خوصلہ بکشا اور آج اس کی تصویر اور نام دشمن کے لیے تازیانہ ابرت بن چکا ہے راشد منحاز شہید نے اپنی بے مثال قربانی سے اس قوم کا سرف اگر سے بلند کیا قوم وطن کے اس جیالے سپورٹ کو سلام اور سلوٹ پیش کرتی ہے جب تک اس ملک میں راشد منحاز شہید جیسے بہادر اور نڈر نوجوان موجود ہیں دشمن اس ملک کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا